سب سے پہلے بڑی خبر جنوبی کشمیر کے انتناک زلے سے جہاں پر کوکرناک کے اندر آپریشن لگاتار جاری ہیں کوکرناک میں فورسز اور ملٹنٹو کے درمیان جڑپ میں اب تک دو فوجی جوان جامباک ہونے کے اطلاعات موصول ہو رہی ہیں جبکہ تین دیگر زخمی ہوئے ہیں جنوبی کشمیر کے کوکرناک کے اہلن گڑول علاقے میں فورسز اور ملٹنٹو کے درمیان تقریباً تین بجے آج سپہر جڑپ شروع ہوئی ہیں گولیوں کا تبادلہ شروع ہوا ہے جس کے بعد ہی گولیوں کے تبادلے میں پانچ فوجی جوان زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہے تام سرکاری طور پر اس خبر کی تصدیق ہونی ابھی باقی ہے لیکن ذرا کے حوالے سے ایک خبر آ رہی ہے کہ پانچ فوجی جوانوں میں سے دو فوجی جوان زخموں کی تاب نلاتے ہوئے دم توڑ بیٹے جبکہ تین دیگر زخمیوں کا علاج اسپتال کے اندر چل رہا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ کھوکرناک کے اہلن علاقے میں ملٹنٹو کی موجودگی کی ایک مصدق کا اطلاع ملنے پر فورسز نے علاقے کا محاصرہ کیا اور تلاشی کاروائی شروع کی اس موقع پر جو ہی فورسز کی ٹیم اس مقام پر پہنچی جہاں پر ملٹنٹ موجود تھے تو ملٹنٹو نے فورسز کی تلاشی پاچی پر گولیاں چلا ہے جس کے بعد فورسز نے بھی جوابی کاروائی کرتے ہوئے گولی کا استعمال کیا ہے کچھ دیر تھا گولیوں کا تبادلہ جارے رہنے کے بعد اگرچہ دونوں طرف سے بندو کے خاموش ہو گئی لیکن گولیوں کے اس تبادلے میں پانچ فوجی اہلکار زخمی ہو گئے جنہیں بعد میں اسپتال منتقل کیا گیا ہے تاہم ذرائق کا کہنا ہے کہ دو فوجی جوان زخموں کی تاب نلاتے ہوئے دم توڑ بیٹھے جبکہ اس موقع پر تین دیگر زخمی کا علاج اسپتال کے اندر لگاتار جاری ہے جنوبی کشمیر ککرناک کے آلن علاقے کے اندر فورسز اور ملٹنٹو کے درمیان جڑپ جو آج تقریباً تین بجے شروع ہوئی اور آپریشن علاقے کے اندر ابھی بھی جاری ہیں تاہم ذرائق کے حوالے سے ایک اور خبر آ رہی ہیں کہ علاقے میں دو شہری بھی مقامی شہری بھی زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہے تو اب اس حوالے سے سرکاری طور پر اس خبر کی تصدیق ہونی ابھی باقی ہے جنوبی کشمیر ککرناک کے آلن اور گرول علاقہ ہے یہ جنگل کا علاقہ ہے جہاں پر آج تقریباً تین بجے فورسز اور ملٹنٹو کے درمیان گولیوں کا تبادلہ اس وقت شروع ہوا جب علاقے میں ملٹنٹو کی موجودگی کی ایک مصدقہ اطلاع ملی جس کے بعد ہی فوج پولیس اور سی آر پی اف کی جانب سے علاقے کا محاصرہ کیا گیا اور تلاشی آپریشن شروع کیا گیا ہے اس آپریشن کے دوران فورسز کی تلاشی پاتھی جب اس مقام پر پہنچی جہاں پر ملٹنٹ موجود تھے تو انہوں نے وہاں پر گولی چلائے جس کے بعد ہی گولیوں کا تبادلہ کچھ دیر تک وقفے وقفے سے جاری رہا ہو اور گولیوں کے استبادلے میں پانچ فوجی جوان زکمی ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں جن میں سے دو فوجی حلکار زکموں کی تاب نلاتے ہوئے دم توڑ بیٹھے جبکہ تین دیگر زکمی اس وقت اسپتال کے اندر زیری علاج ہیں جبکہ خبر ذرائع کے حوالے سے ایک اور بڑی اور اہم خبر آرہی ہیں جہاں پر مانا جاتا ہے کہ دو سیویلین بھی زکمی ہوئے ہیں دو مقامی شہری بھی زکمی ہوئے ہیں جب گولیوں کا تبادلہ ہو رہا تھا تو اس وقت دو شہری بھی زکمی ہوئے ہیں جنہیں اسپتال منتقل کیا گیا ہے تاہم سرکاری طور پر اس خبر کے تصدیق نہیں ہوئے ہیں پولیس کی جانب سے اس خبر کے ابھی تصدیق ہونی باقی ہے کہ کیا وہاں پر دو شہری بھی زکمی ہوئے ہیں لیکن فیلال خبر آرہی ہیں کہ جہاں پر پانچ فوجی جوان زکمی ہوئے تھے پہلے ابتدائی گولیوں کے تبادلے میں جن میں سے دو فوجی جوان زکموں کی تاب نلاتے ہوئے آخری سانس انہوں نے اسپتال میں لی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھی تین زکمی فوجی اہلکانوں کا علاج اس وقت اسپتال کے اندر چل رہا ہے اور گولیوں کے اس تبادلے میں دو شہری شہریوں کے زکمی ہونے کی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں جن کا علاج موالجہ اسپتال کے اندر چل رہا ہے لیکن علاقے کے اندر آپریشن بدستور جاری ہیں اس آپریشن میں فوج پولیس اور سی آر پی اپ کی ٹیمیں فیلحال اس آپریشن کے اندر جڑ چکی ہے موسیقی موسیقی موسیقی